فواہ صاحب میں سن رہی تھی ہمارے بڑے ایک سینئر صحافی ہیں امران تاہر امران جو کہ بی بی سی کے لیے بھی لکھتے ہیں وائس آف امریکہ پہ وہ انہوں نے کہا بھی اور لکھا بھی ٹویٹ بھی کیا کہ آپ نے آتے ہی کہا کہ تین مہینے کا پلان صرف دے جس سے کہ ادھارے کو بہت نقصان ہوا ہے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں نہیں سمجھتا یہ الازمی بات ہے ان کے سامنے جو انفرمیشن ہوگی انہوں نے اس حساب سے کہا ہوگا دیکھیں میرے سامنے جس دن میں آیا ہوں اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے لیکن بعض اوقات پھر آپ کو غلط فہمیوں کو لوگوں کی اور بدگمانیوں کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو تکلیفتے بعد پی ریکارڈ پر لانا پر آ جاتی ہے جس دن میں نے یہ چارج لیا اور پی آئی اے کا معاملہ میرے پاس آیا تو اس وقت میرے سامنے دو آپشنز تھی ایک یہ تھی کہ میں اس کو جلد از جلد اس کی نجکاری کا کام مکمل کر کے اس کو پرائیوٹائز کر دوں اور کوشش کروں کہ پاکستان کا جو اتنا قیمتی اساسہ ہے اس کی اچھی سے اچھی قیمت جو ہے وہ حکومت کو وصول ہو جائے اور دوسری ایک ہی آپشن تھی کہ حکومت پہ تو اب اس کو چلانے کی استطاعت نہیں ہے مالی اور معاشی استطاعت نہیں ہے اس کو چلانے کی اور خود پی آئی اے کو اب مالی اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ اس کو کوئی بینک بھی کرز دینے پہ تیار نہیں تھا تو پھر دوسری آپشن یہ تھی کہ بند کر دیا جائے اب یہ جو کہا گیا کہ جی تین مہینے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے تو وہ ایسا تھا کہ میں نے یہ کہا کہ ہم بہت بھی اگر کوشش کریں گے تو مالی وسائل چونکہ محدود ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جلد از جلد اس کام کو مکمل کر لیں لیکن نجکاری کے پروسس کی کچھ ڈیڈ لائنز ہیں اور وہ ڈیڈ لائنز لا میں پروائیڈڈ ہیں وہ میری یا کسی اور کی خواہش سے نہ تو ان کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے اور ہم کمپلائے کریں گے اس کو لیکن ہم نے بہرحال یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے ائر لائن کو بند کرنا ہے اس کا جو نقصان ہے وہ شاید اس نقصان سے بہت زیادہ ہوتا جس کی طرف طاہر عمران صاحب اشارہ کریں میں آپ کو بڑی تسلی سے یہ کہتا ہوں کہ اس ائر لائن یہ اگر آج تک فضا میں ہے تو اس میں ایوییشن انڈسٹری کا اور پی آئی اے کی جو انتظامیہ ہے اس کا بھی بہت رول ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نچکاری کمیشن کا بھی بہت رول ہے اور آج بھی آپ چھٹی کے دن بھی ہم نے وقت ان کے ساتھ بھی گزارا ہے اور ان کے ساتھ اسی چیزوں پر کام کیا ہے کہ وہ وسائل ہر صورت میں مہیا ہوں لیکن صاحب جیسے این دن کی فرامی کا مسئلہ تھا نا پی اے سو کے دو عرب کے واجبات تھے جب وہ بند ہوئی ہے آٹھ عرب تک خسارہ یعنی پہنچ گیا اس کا جو میں آدھا دو شمار دیکھ رہی دیکھیں نا یہی بات ہے پی اے نے پندرہ عرب روپے کی کریڈٹ لیمٹ پی اے کو دے رکھی تھی پی اے سو نے پندرہ عرب روپے کی کریڈٹ لیمٹ دے رکھی تھی وہ کریڈٹ لیمٹ پی اے نے بریچ کی اس کے باوجود چونکہ ایک سرکاری رہا تھا تو پی اے سو نے انہیں کرنا نہیں چاہیے ایز ای کارپورٹ انٹیٹی لیکن انہوں نے مزید دو عرب روپے کی وہ کریڈٹ لیمٹ بڑھا دی اور اس کو سترہ عرب روپے تک لے گئے پی آئی اے نے وہ دو عرب روپے کی بھی جو کریڈٹ لیمٹ تھی اس کو بھی بریچ کر دیا یعنی سترہ عرب روپے کی کریڈٹ لیمٹ بریچ کر دیا اور یہ لوکل ہے اس کے علاوہ کیسے میں جو فیول سپلائر تھا اس کا ڈیفالٹ تھا جو دوسری جگہوں پہ فیول سپلائر تھے ان کا بھی ڈیفالٹ تھا تو ہم تو اس تفصیل میں نہیں جاتے بعض میں نے کہا بہت سی تکلیفتے چیزیں ہیں کہ اگر اس کی میں سارا ذکر کرنا شروع کروں کہ کس کس چیزوں کا ڈیفالٹ تھا میں بہت ہی ڈیس پیشنیٹ لی یہ اس کو جب دیکھا تو اس نتیجے پہ پہنچا اور میرے علاوہ بھی خود پی آئی اے کے اور ایوییشن منسٹری کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے یعنی آخری حل ہے یہ